بھائی سب نے ہے تو یہ اتنی بڑی حقیقت ہے لیکن ہم گھنے بنے ہوئے ہیں اور اس حقیقت سے ایسے آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ مر گیا ہم نے نہیں مرنا اور قیامت کی جو ہول ناکی ہیں تو اللہ بعد میں بیان کر رہا ہے ہماری قیامت تو موت ہے نا مر گئے تو بسا ہے ہمارے لئے تو قیامت ہونا نہ ہونا کیا ہے یہ دوسرے درجے کی چیز ہے ہم تو مر گئے تو یہ تو مزے تو ختم نہ سارے یہ شادیاں آمادیاں سب ٹاپک طلاقی آفتہ بیوہ کماریاں بچے یہ سارے ٹاپک کیا ہو جائیں گے تب ہی مجھے لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب اب آپ دیکھو یار اب زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے باپ پھر وہ یعنی کیا یہ شادیاں آمادیاں تو میں کہتا ہوں یار زندگی کا بھروسہ نہیں سبجھا تو جلدی سے شادی ہو جائے ہم تھوڑا سا الٹے دماغ سے اصل میں یہ سیدھا دماغ ہے لوگوں کو کیا لگ رہا ہے الٹا لگ رہا ہے اب ایک آدمی خود الٹا کھڑا ہو کے لوگوں کو دیکھ رہا ہے تو اسے سب کیا لگیں گے الٹے اس کا حل یہ نہیں کہ سب کو الٹا کر دو اس کا حلی ہے کہ اس کو سیدھا کر دو سمجھ رہے ہو تو ہم یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ میں پتہ یہ چیزیں آخرت میں زخیرہ بن سکتی ہیں تو لوگ ایک بات اور کہتے ہیں ایک اشکال کا جواب دے کے بس ختم کرتا ہوں بات یہ بھی بہت سے لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جن کی چار بیویاں ہوں وہ مر جائیں تو چار عورتوں ہیں بیوہ ہو جائیں گی اتنے بچے رول جائیں گے اس لیے ایک ہی شادی کرو تاکہ مرو تو ایک عورت کا نقصان ہو چار کا نقصان نہ ہو بات آرہی ہے سمجھ لیں اس کا جواب یہ ہے کہ ایک آدمی کی چار ہوں اور وہ مر جائے تو چاروں کا نقصان اس لیے نہیں ہوگا کہ یہ مرا کیوں اس لیے ہوگا کہ معاشرے میں تعدد زوجات کا رواج نہیں ہے ایک ہی آدمی تھا جس کو چار کا شوق تھا اس کے علاوہ کسی کو شوق نہیں ہے سمجھ میں آئی بات اگر باقیوں کو بھی ہوتا ایک مرتا تو ان بیوہ طلاقی آفتہ عورتوں سے دوسرے لوگ شادی کرتے تو مرنے سے اسلامی معاشرے میں کبھی بھی کوئی عورت کے لیے مسئلہ کھڑا نہیں ہوا ہے یہ ہمارے معاشرے میں اس لیے ہو رہا ہے کہ ایک آدمی اگر چار کی بھی بلفر لاہور میں کی جنہیں چار کر لی چار جوان عورتیں جو برباد ہوں گی وہ اس لیے نہیں کہ اس کا انہی لیلہ ہوا ہے وہ اس لیے کہ معاشرے میں بیوہ عورتوں سے نکاح کا رواج ہے ہی نہیں حضرت جعفر تیار جوان تھے بلکل چار بیویاں تھیں غزوہ موتا میں شہید ہو گئے تو چار جوان عورتیں بیوہ ہوئیں نا تو نبی نے یہ نہیں کہا کہ آج سے چار شادیوں پر ہم پابندی لگا رہے ہیں کہ بھئی یہ تو ایک بیوی ہوتی تو ایک بیوہ ہو جاتی چلو برداشت کر لیے تو چار عورتوں کا گھر اجڑ گیا نبی نے یہ نہیں کہا بلکہ نبی کو معلوم تھا کہ معاشرے میں صحابہ کو اپنے عمل سے بتا چکا ہوں کہ زیادہ نکاح کرنے چاہیے یہی وجہ ہے کہ حضرت جعفر تیار کی چار بیویوں کو دوبارہ شوہر کی نعمت ملنے میں کوئی ذرا سی بھی ٹینشن نہیں ہوئی ہے بڑے بڑے سرداروں کے عربوں کے رشتے آئے ہیں حضرت ابوبکر نے نکاح کا پیغام بھیجا حضرت علی نے نکاح کا پیغام بھیجا اور پتہ نہیں کتنے صحابہ نے کیونکہ حضرت ابوبکر پہلے سے میرٹ تھے ان کو پتا تھا ایک نہیں اس کے بعد بھی ہو سکتی ہے یہاں کرو دوسری اور ان کے لیے سوکن کو برداشت کرنا بھی آسان تھا کیونکہ پہلے سے وہ سوکن والی لائف بولو نا گزار نہیں تھی تو ان کے لیے آسان تھا ابوبکر نے کر لی ان سے حضرت علی کے رشتے کو انہوں نے مسترد کر دیا پھر جب بعد میں حضرت ابوبکر کا انتقال ہوا ہے تو حضرت علی نے دوبارہ پیغام بھیجا وہ دوبارہ حضرت علی سے کر لی تو یہ ہمارے معاشرے کی ٹینشن ہے کہ چار کسی کی ہوں مر جائے تو ان کا کیا ہوگا تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ چار نہ کرو نہ یہ حل ہے کہ مرنے ہی نہ دو مرے گا تو چار والا بھی مرے گا ایک والا بھی مرے گا دو والا بھی مرے گا موت کا تو کوئی بروسہ نہیں ہے کون کسی بھی ٹائم پہ کوئی بھی جا سکتا ہے اور ضروری نہیں ہے کہ اسی سال میں جا کے مرے آپ جوانی میں بھی بیٹھے بیٹھے لیٹ سکتے ہیں میں نے ایسے واقعات دیکھیں ادھر کھانا کھایا لیٹ گئے ہم سمجھے کہ شاید کلولہ فرما رہے ہیں میرے خاندان میں نہیں ہوا کسی اور کا واقعہ بتا گھر والے سمجھے کہ شاید پتا چلے یہ تو انہا لیلہ ہی ہوگیا کیونکہ جوانی میں جو اٹیک ہوتا ہے تو پہلا ڈیک ہی مار دیتا ہے آدمی کو تو بھائی انہا لیلہ کے اتنے چانسز ہیں نا ہر آدمی کے پوری دنیا میں بھی چانسز ہیں اور پاکستان میں اور زیادہ اور کراچی میں اور بھی زیادہ کراچی میں تو اتنے زیادہ ہے ہر کھمبہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ مار دوں گا میں تجھے دور ہر کھمبہ آگے بڑھ بڑھ کے گلے مل رہا ہے بارش کے دنوں میں ہر کھمبے کی خواہش ہے کہ آجا آجا میں تجھے گلے ملتا ہوں ہم بچ بچ کے جا رہے ہوتے ہیں کہ یار میں میں گلے نہیں مل سکتا تجھے اتنے موت کے بارش میں تاریں گر جاتی ہیں ایکسیجنٹ ہو جاتے ہیں چی تھوڑے اڑ جاتے ہیں کوئی ٹرک کے نیچے آگیا کراچی میں ٹرک کتنے خطرناک ہیں چند سال پہلے ایک واقعہ ہوا تھا یہ نہیں کرینیں جا رہی ہوتی ہیں یہ جو جا رہا ہوتا ہے بالکل وہ بچوں کی طرح نہیں آگے کیا اس کو کرین ہوتی ہے ایک بڑی خطرناک سا ایک لڑکا ہیلمٹ پہن کے بائیک پہ جا رہا ہے وہ کرین کا نا تھوڑا سا وہ اس کے سر پہ لگا کھوپڑی اتر کے بچارے کی دور جا کے گریئے کتنے حادثیں ہیں یار تو بائیکوں پہ حادث سے گاڑیوں میں حادث سے جتنا بھی بچوں جہاز گر جاتے ہیں زمین پہ جنیت جمشید کو کسی نے کہا کوئی خواب و خیال میں بھی ہوگا کہ میں وہاں سے آ رہا ہوں تو ابھی میرا جہاز گرے گا تو بھائی موت کے اتنے ذرائع ہیں کہ نہیں لڑ سکتے آپ موت سے بچنے کی تدبیریں کریں شریعت کا حکم ہے تیار ہر وقت کریں جب بھی کدال لے کے کھوڑا کریں بلے بیٹا تو بھی کھوڑے گا ایک دن بتا دوں میں زیادہ دنیا سے دل لگانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے ایاش آدمی بہت ٹینشن میں مرتا ہے دنیا سے جاتا وہ چھوڑنے کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا جس نے اللہ سے لو لگائی ہوئی ہے نماز میں دل لگایا ہے اس نے اللہ سے مانگتا رہتا ہے اس کی موت بڑی اچھی ہوتی ہے تو کہتا ہے ہم تو اسی وجہ سے تو نماز پڑھ رہے تھے ہمیں پتا تھا کہ ایک دن جانا ہے تو اب آگیا وہ ٹائم تو موت سے نہیں لڑ سکتے بھائی بہت ہی تو یہ خامکہ میں ڈپریشن ہی ہوگی اس سے کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا اب پتہ نہیں یہ واقعہ مستند ہے یا نہیں لیکن اس سے جو سبق ملتا ہے وہ بہرحال مستند ہے کہ اگر یہ حادثہ تیر ہوں اور چلانے والا اللہ ہو تو ان تیروں سے ہم کیسے بچیں ظاہر ہے نہ تو چھپ سکتے ہیں نہ لڑ سکتے ہیں تو انہوں نے کہا تیر چلانے والے سے دوستی کر لو اور ہمارے پاس کوئی حل نہیں موت سے ہم بچ نہیں سکتے دوستی کر سکتے ہیں یہ ایک ایسا دشمن ہے یہ یعنی آپ کے پیچھے کوئی لگ گیا ہو اور پکڑ کے اس نے مار نہیں ہے تو بہتر ہے اس سے فون کر کے سلام دعا کر لو بھائی میں خود ہی گرفتاری دے رہا ہوں تجھے مارنا پیٹنا نہیں دوستی کر لیں میرے سے تو موت ایک ایسی یعنی شہ ہے کہ دوست بنانا چاہو تو دوست بن کے گلے ملے گی دشمن بنانا چاہو تو آئے گی اپنے ٹائم پہ